ہمارے دیچ میں واقعہ سے جو کی وارنسی چھتر سے ہم لوگ بگت ایک ڈیڑ سال سے یہاں سے ایک کریسی اتفادوں کا نریعت کر رہے ہیں اور اسی کڑی میں آج پہلی بار ہم لوگ سیدھے وارنسی ائرپورٹ سے سارجہ کے لیے مٹر اور یہاں کا جرامنگر کا بھنٹا بیگن جو کافی پرسد ہے جس کا جی آئی بھی کرانے جا رہے ہیں اس کا یہاں سے نریعت کیا جا رہا ہے ابھی تک جو نریعت ہوتا تھا ہمارے یہاں سے وہ وائیہ لکھناو یا وائیہ دلی ہوتا تھا لیکن یہ پہلی بار ہم لوگ یہاں سے قریب ایک ہزار کیجی ایک چھوٹا سا کنسائنمنٹ ہم لوگ سیدھے سارجہ بھیج رہے ہیں اس میں اپیڈا کا بہت مہتپونی یوگدان ہے یہاں پہ ہمارے جو کسٹمز ڈپارٹمنٹ ہے ان کا یوگدان ہے ایک پورٹ آثورٹی کا اور کئی سارے ڈپارٹمنٹس اس میں انگلوڑ پہ اور اس کارنی یہ سفل ہو پایا اب اس کا آنے والا جو اس کا امپلکیشنز ہوں گے بہت بیاپک ہوں گے چونکہ اس یہ پورے ایریا میں نہ صرف ہم بارانسی چھتر بلکہ پروانچل اور انفاکٹ جو ہمارا بیہار کا جو سماورتی چھتر پڑتا ہے یہ پورا ہمارا اگریکلچر کا ایک فٹائل بیلٹ ہے آنے والے سمیں میں ہم لوگ یہاں سے سیدھے فلائٹس کے مادیم سے آم کا کینوں کا جو ہماری ان جسے ابھی ہم لوگ ان لینڈ واٹر جو ویس کا ریبرائین پورٹ بنایا ہے وہاں سے چاول کا بھی ہم لوگ نریاد کرنے کا پورا ایک روپ ریکھا بن گئی اور بہت سے گرہی اس میں بھی ہم لوگ سفل ہوں گے تو یہ آپ کا روڈ روٹ ریل روٹ ائرپورٹ روٹ اور واٹر ویڈ تینوں کا ایک خب بن گیا ہے وارنسی اور آنے والے سمیں میں مجھے پورا وشواس ہے کہ جو مانی پردان منتری جی کا ایک قدیش ہے اور دھے ہے کہ کسانوں کی آمدنی کو دھگنا کرنے ہی اس دشاں میں ہم لوگ پریاثرت ہیں اور ہم لوگ جس طرح سے ایکسپورٹ یہاں پہ تیجی سے بڑا ہے ہم لوگ تو پورا وشواس ہے کہ آنے والے چھتر میں ہم وارنسی کو ایک پورا ایکسپورٹ ہب تگلی کلچر پروڈیوز کے لیے اور ان پروڈیوز کے لیے بنا دیں گے